اللہ کے ایام آتے ہیں خاص طور سعید الازحہ کا جو تہوار آتا ہے تو بہت سارے لبرلز یعنی آزاد خیال لوگ دین کے احکام کو اپنی عقلوں کے ذریعے پرکھنے والے لوگ جو اپنے آپ کو بہت زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں ان کی طرف سے ان دنوں میں اعتراضات کی بھرمار ہوتی ہے ہر سال ہوتی ہیں خاص طور سے اس سال بھی ان کی طرف سے یہ اعتراض کھل کر آ رہا ہے اور وہ اس کی مہم چلا رہے ہیں کہ چونکہ یہ ایک وبائی زمانہ چل رہا ہے لوگ کافی پریشان ہیں مالی اعتبار سے لوگوں کی حالت کافی پتلی چل رہی ہے اس لیے ان ایام میں قربانی کے بجائے قربانی کے بجائے غریبوں کی ہم مدد کر دیں وہی پیسے جو ہزاروں روپے ہم جانوروں کو خریدنے کے لیے خرچ کریں گے جانوروں کی قربانی کے لیے خرچ کریں گے اتنا پیسہ کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم کسی غریب کی مدد کر دیں یہ کافی ایک لبہونی چیز ہے اور ایک عام انسان جو ہے وہ اس قسم کے اعتراضات میں بہت جلدی بیچارہ لا جواب ہو جاتا ہے آج ہم نے سوچا کہ آج کی ہم نشستے میں اسی پر گفتگو کرتے ہیں سب سے پہلی بات دوستو بزرگو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اسلام کا مطلب ہوتا ہے سر تسلیم خم کر دینا مکمل سرنڈر ہو جانا اللہ کے حکم کے آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے شریعت کی بات کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا چاہے وہ شریعت کا حکم ہماری عقل میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو ہماری عقل اس حکم کے مطابق کام کر رہی ہو یا نہ کر رہی ہو اس کا مطلب ہوتا ہے اسلام جب حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا اسماعیل علیہ السلام کو زبح کرنے کا آپ اندازہ کریں بڑھاپے کا سہارا بڑھاپے میں ایک پیارا سا بیٹا جو آگے چل کر نبی بننے والا تھا خوبصورت سا بچہ بڑھاپے کا جس کو ہم کہیں گے بڑھاپی کی لاتھی اس کو زبح کرنے کا حکم ہوا تھا اب بتائیں یہاں پر اللہ کے اس حکم کے آگے کون عقل مند یہ گوارہ کر سکتا تھا کہ بچے کو اللہ کے لئے قربان کر دینا بچے کو اللہ کے لئے زبح کر دینا لیکن یہاں پر آپ غور کریں دونوں پیغمبروں کی عظیم اس صفت اسلامیت اور سر تسلیم خم کر دینے کے جذبے کو قرآن کریم نے ذکر کیا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اَسْلَمَا جب دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے آگے جھکا دیا سرنڈر کر دیا سر تسلیم خم کر دیا پتہ یہ چلا کہ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکام پر چلنے والے بن جائیں اللہ کے احکام کے آگے اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں یہاں پر غور کریں آپ دوستو بزرگو یہ جو قربانی ہے یا جو اور دیگر عبادتیں ہوتی ہیں یہ مقید بھی زمان ہوتی ہیں مقید بھی زمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان عبادتوں کو ان خاص لمحوں میں ان خاص دنوں میں ہی ادا کرنا ضروری ہے جب وہ واجب ہوں یہ ضروری ہے جیسے سمجھیں ہاں پر رمضان کا مہینہ رمضان یہ شابان کے بعد اور شوال کے پہلے ایک مہینہ آتا ہے انتیس یا تیس دن کا مکمل جس کے روزے رکھنا ہر مسلمان بالغ مرد عورت پر فرض ہے آپ جانتے ہیں اب یہ ابھی ان دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مئی جون میں آ رہا ہے اپریل میں آ رہا ہے گرمی کے دنوں میں آ رہا ہے تو کوئی اگر سوچے کہ کیوں نہ ہم اس کو سردی کے دنوں میں شفٹ کر دیتے ہیں کیوں نہ معتدل موسم میں اس مہینے کو شفٹ کر دیں تو بتائیں کیا یہ درست ہے بالکل نہیں وہ مہینہ جب آئے گا ان دنوں میں اس مہینے کے روزے رکھنا ضروری ہے ہم جانتے ہیں حج مخصوص علاقے میں مخصوص اوقات میں مخصوص دنوں میں مخصوص مہینے میں ہی ادا ہوتا ہے اگر کوئی چاہے کہ نہیں بھئی یہ ہمیں سفر کی اجازت نہیں مل رہی ہے میں اپنے گھر میں حج کر لوں اپنے گھر کی مسجد میں جامعہ مسجد کا حج کر لوں اور احرام باندھ لوں وغیرہ وغیرہ تو بتائیں آپ وہ سیکڑوں چکر بھی اپنے محلے کے مسجد کے لگا دے گا لیکن اس کو تواف کا ثواب بالکل نہیں ملے گا پتا چلا کہ یہ عبادتیں وہ ہیں جو مخصوص دنوں اور مخصوص اوقات مخصوص لمحوں کے ساتھ خاص ہے ٹھیک اسی طریقے سے میرے دوست و بزرگو یہ لمبی چوڑی تمہید جو ہم نے باندھی ہے وہ یہ بتلانا مقصود ہے کہ قربانی جب آئے تو قربانی کے تین دنوں میں ہم حنفی ہیں احناف کے یہاں قربانی تین دن ہوتی ہے ذلحجہ کی دس تاریخ گیارہ تاریخ بارہ تاریخ ان تین دنوں کے ساتھ یہ قربانی کی عبادت خاص ہے اب کوئی یہ کہے کہ میں ایسا کروں کہ دس ہزار کا بکرہ لاؤں گا تو بکرہ نہ لاؤں دس ہزار میں دس غریبوں کی مدد کر دوں دس ہزار روپے ایک ہزار دس غریبوں کو بار دوں تو مجھے قربانی سے زیادہ ثواب مل جائے گا ایسا ہرگز نہیں ہے یہ قربانی مخصوص دنوں کی عبادت ہے اور خاص عبادت ہے جو جانور زبح کر کے ہی حاصل کی جا سکتی ہے اس لیے یہ دماغ میں خیالات لانا یا لبرلز کی طرف سے جو اعتراضات ہوتے ہیں ان اعتراضات کی وجہ سے اپنے آپ کو یعنی ان لبرلز کی عقلوں کے آگے سرنڈر کرنا یہ بالکل عقلمندی کی بات نہیں ہے آپ اس سلسلے میں دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا انداز تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس سلسلے میں ہمیں کیا کہتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ارشاد ہے فرماتے ہیں کہ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ عشر سینین یضحی ترمزی شریف کی روایت ہے روایت کا نمبر ایک ہزار پانچ سو سات ون فائف زیرو سیون حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں دس سال قیام فرمایا اور ہر سال آپ نے قربانی کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غریب لوگ نہیں تھے ارے وہاں تو اتنے غریب تھے کہ ان کے پاس اپنا تن ڈھاکنے کے لئے ضرورت کے بقدر کپڑا بھی نہیں تھا ان کے پاس کھانے کے ان کے پاس کتنے فاقع ہوتے تھے کیا غریب نہیں تھے آج کے زمانے سے زیادہ غریب اس زمانے میں تھے لیکن کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانے کی دنوں میں یہ کہا کہ بھئی جاؤ ٹھیک ہے غریبوں کی مدد کر دو قربانی مت کرو بالکل نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی یہ ثابت ہے کئی اقوال ایسے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صیرت اور حدیث کے زخیرے پر غور کریں گے تو آپ نے فرمایا کہ قربانی کے ان تین دنوں میں قربانی کرنے کا ثواب ہی سب سے زیادہ ہے سب سے افضل عمل عراقت الدم ہے عراقت الدم یعنی اللہ کے لیے جو قربانی کے جانور ہیں ان کا خون بہانہ بہترین عمل ہے افضل ترین عمل ہے اس لیے دوست و بزرگو اگر کسی کے اوپر قربانی واجب ہو تو وہ اپنے دل سے ایک خیال نکال دے کہ میں قربانی کے بجائے غریبوں کی مدد کر کے ثواب زیادہ کمالوں گا ہر رفاہی کاموں کی سروجنی کاموں کی سماج سیوہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے اسلام نے تو صدقہ خیرات کی کتنی ترغیب دی ہے اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے اندازہ نہیں کر سکتے فضائل صدقات کتنی موٹی کتاب ہے جو الحمدللہ ہمارے تبلیغی حلقوں میں تعلیم اس کی کی جاتی ہے اب اندازہ کرو پوری کتاب صدقات کے فضائل پر ہے اس میں ہزاروں حدیثیں ہیں جو اس بات کی تعلیم دیتی ہیں کہ صدقہ کیا جائے خیرات کیا جائے رفاہی کام کیا جائے امت کے لیے ہم نفع کا کام کریں اس کی ترغیبیں دی گئی ہیں تو وہ ترغیبوں والی بات صرف ہم قربانی کے اوپر ہی کیوں تھوپتے ہیں کہ بھی قربانی مت کرو جتنے پیسے قربانی خرچے ہوں گے اس سے اسودال کھول لو ایمبولینس لے آؤ مسلمان اپنے اسکول کھول لیں مسلمان مزینے مدرسے وغیرہ وغیرہ یہ قربانی کے اوپر ہی کیوں آتا ہے ہمارے جو ایشٹرہ خرچے ہوتے ہیں جو آیاشیوں میں پارٹیوں میں سگریٹ میں بیڑی گھٹکا انٹرنیٹ ٹی وی فہش ادھر ادھر گھومنا اور نجانک کیا کیا کام کرنا اس میں ہمارے سیکڑوں لاکھوں ہم ویسے ہی اڑا دیتے ہیں ان پہ نہیں ہم ایک دوسرے کو بولیں گے بھائی یہ خرچے مت کر اور یہ اس کا پیسہ تو بھائی غریبوں کو دے وہاں ہم نہیں بولیں گے اس لیے میرے دوستوں خاص طور سے میرے نوجوانوں اور جو آزاد خیالی کے طرف اپنے آپ کو مائل سمجھ رہے ہیں اور لبرلز کے جو اعتراضات سے ان سے متأثر ہوتے ہیں ان سے میں خاص طور سے عذر کروں گا کہ اللہ کے واسطے صحیح اسلام کو سمجھیں معتبر علماء کے پاس بیٹھیں ان کی صحبتوں میں رہیں معتبر علماء کے کلپس سے فائدہ اٹھائیں جو اہل حق ہیں ان سے رابطہ کریں اللہ کے حکم کو ماننا سر تسلیم خم کر دینا اسی کا نام قربانی ہے اسی کا نام اسلام ہے اسی کا نام ایمان ہے بس یہی آج کا ہمارا ٹوپک تھا آگے انشاءاللہ چونکہ قربانی کے ایام کی آمد آمد ہے اس لیے ہم کوشش کریں گے آپ کے سامنے کہ روزانہ یا جیسے ایک دن چھوڑ کر جیسے بھی ہمیں موقع ملے گا سہولت رہے گی انشاءاللہ قربانی کے سارے مسائل جتنا ہو سکے ان کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالی ہمیں سمجھائے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا والے کاموں میں ہمیشہ لگائے رکھے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین